تو تین اہم اسباب ہوگئے ایمان کی کمزوری اللہ کی یاد سے غفلت اور اللہ کی بکڑ سے غفلت یہ گناہ ہونے کے انتہائی اہم اسباب چوتھا سبب موت سے غافل ہونا موت سے غفلت یہ بھی گناہ کے اندر مفترہ ہونے کا بہت اہم سبب ہے آج ہم موت سے غافل ہو چکے ہمارے ذہن و دماغ سے موت کا خوف نکل چکا ہمارے ذہن و دماغ میں تو یہ بات ہے کہ ہم کو اسی دنیا میں رہنا ہم کو مرنا نہیں کی گئے کئی جنازے ہم نے اپنے کندھوں پہ اڑھا کر کے خبرستان تک لے گئی ہوں گے روزانہ ہم کو پیغامات ملتے رہتے ہیں کہ فلا آدمی کی وفات ہو گئی فلا آدمی مر گیا ہمارا کوئی رشتے دار وفات مر گئے وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارے آنکھوں پہ ابھی بھی پردہ پڑا موت سے ہم بلغوی غافل ہو چکے گئے اور موت سے غفلت موت سے غفلت یہ گناہ میں مبتلا ہونے کا انتہائی اخم سبب گئے آدمی موت سے غافل ہو جائے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ میں نے ہی جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پتلا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو ہمیشہ اس بات کی وسیعت کیا کرتے تھے کہ موت کو نہ گھننا وعن ابی حلیت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثیو ذکر حادم لذات یعنی الموت رباہ ترمذیو فی کتاب الزہر بارو ما جاءت فی ذکر الموت وقال امام الترمذیو هذا حدیث صحیح اس حدیث پر حکم لگا ہے امام ترمذیل کی حدیث سگیجا اور کتاب الزہر کے اندر اس حدیث پر نقل گیا حضرت ابو حلیت رضی اللہ تعالی اکثیو ذکر حادم لذات لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو چیز کو قسرت سے یاد کرو اکثیو ذکر حادم لذات اس چیز کو قسرت سے یاد کرو جو چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے جس چیز کی یاد انسان کو اللہ سے قریب کر دے جس چیز کی یاد انسان کو گناہ سے دور کر دے جس چیز کی یاد انسان کے دل میں اللہ رب بڑھ عالمی کی محبت پیدا کریں اکثیروں دکھر آدمی لذات لذتوں کو توڑنے والی چیز کو قصر سے یاد کرو اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا دے یعنی الموت یعنی موت کو یاد کرو تو جو آدمی موت کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ گناہ سے دور رہے گا اور جس آدمی کے دل سے موت جتنا زیادہ دور جائے گا جو آدمی موت سے خافر ہو جائے گا وہ آدمی موتنا کی زیادہ گناہ میں مبتلا ہو تو موت کی یاد موت کا ذکر یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور موت سے غفل یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے درسی راہی گناہ میرے ہیں مثال دیو دیو موسیقی